اندر کی اس وقت کیا ستھی ہے اور کتما نقصان ہوا ہے اور آس پاس کے کیا حالات ہیں جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ اس پہاڑی سے پانی اتنے تیز پرباف کے ساتھ اتنے تیز ویک کے ساتھ نیچے آیا کہ کوئی کچھ سمجھ ہی نہیں پایا کہ یہ ہو کیا رہا ہے کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا لوگ جو ٹھہرے ہوئے تھے بلکل اواق رہ گئے ہوں گے اور اس وقت ان کی منظر ستھی کیا رہی ہوگی کسی کو سمجھنے کا موقع ہی نہیں ملا ہوگا آپ بلکل بھلی بھانتی اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کیونکہ اس پہاڑی سے پانی کو اتنے پرباف کے ساتھ نیچے آنے میں کیونکہ کچھ چھٹکیوں کا وقت لگا کچھ سیکنڈز کا وقت لگا اور کچھ ابھی بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس ملوے میں ابھی بھی کچھ شو ہیں ہماری دائیں طرف بھی اور ہماری بائیں طرف بھی جنہیں ڈھکا گیا ہے اور جو ڈیکمپوز ہو چکے ہیں سنجی سے کہوں گے کہ سنجی اب ہم یہاں سے آگے بڑھیں اور تھوڑا مندر کا روکر نے بتایا آپ کو کہ دونوں طرف کچھ شو ہیں جو ملوے میں دھبے ہوئے ہیں جنہیں ڈیکمپوز جو ڈیکمپوز حالت میں ہیں اور اس لیے انہیں ڈھکا گیا ہے لوگوں کا راشن ان کا سامان کئی لوگ کتنا کتنا راشن یہاں پر لے کر آئے ہوں گے کئی لوگ دور دور سے چل کر پیدل یادرہ کے لیے آتے ہیں اور یقین ان کئی دنوں کا انتظام اپنے ساتھ لے کر آئے ہوں گے سب تباہ ہو گیا سب برباد ہو گیا اور ابھی بھی اس ملوے کے دھیر میں کئی ڈیڈ باڈیز ہیں کئی شو ہیں ہمیں یہ بتایا گیا ہے سنجیف سے کہوں گے کہ سنجیف زرام تھوڑا تیز قدموں سے مندر کی طرف بڑھیں اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وائیو سیرا کا ہلیکاپٹر ہے اور وائیو سیرا کے ہلیکاپٹر جو ہیں وہی یہاں کی جیون ڈیکھا بنے ہوئے ہیں اب تک جتنے لوگوں کو یہاں سے یا ڈیڈ باڈیز کو یہاں سے نکالا گیا ہے وائیو سیرا کی مدد سے نہیں ہلیکاپٹرز کی مدد سے نکالا گیا ہے کیونکہ کدار ناتھ اور کدار گھاٹی کے آس پاس کے سارے راستے سڑک کے جو راستے ہیں وہ بلکل بند ہو چکے ہیں اور انہیں واپس شروع کرنے میں مہینوں سالوں کا وقت لگ سکتا ہے ہماری دائی طرف بھی یہ جو دھکا ہوا آپ کمبل سے بھکی ہوئی شلہ دیکھ رہے ہیں یہ دراصل اس کے نجے شعب ہے جو دیکمپوس حال میں ہے اور انہیں دھکا گیا ہے یہاں پر سینہ کے جوانوں دوارہ اور انڈی آریف کے جوانوں کی طرف سے جو لگاتار یہاں پر رہت اور بجاف کارے میں جڑے ہوئے ہیں آئیے اب ہم مندر سے بس تھوڑی دور پر رہ گئے ہیں اور آپ یہ سنجیب آئیے اب تیزی سے ہم درشکوں کو دکھائیں کیونکہ ہمارے درشک جارنا چاہتے ہیں پورا دیش جارنا چاہتا ہے کہ آخر کدار ناتھ مندر کی کیا ستھی ہے صدیوں پرانے پورانک مہتو والے اس مندر کی کیا حالت ہے کیا ستھی ہے یہ ہم اپنے درشکوں کو دکھاتے ہیں میں جاؤں گی کہ ہمارے کیامرے پورسن تیزی سے آئیں تاکہ ہم جل سے جلد یہ تصویریں اپنے درشکوں کو دکھا پائیں یہ دیکھئے میں یہ دکھانا چاہوں گی سنجیب یہ جہاں میں کھڑی ہوں اس وقت جس وقت میں یہاں کھڑی ہوں یہ چبوترہ تھا پورا کئی سی ٹونچا چبوترہ تھا پلاٹفارم تھا اور اس پلاٹفارم پر مندر کے چھیک باہر یہاں پر لوگ بیٹھتے تھے پوجا کرتے تھے مندر پر گھسنے سے پہلے یہاں بیٹھا کرتے تھے تو یہ چبوترہ پورا سپات ہو گیا ہے یہاں صرف اور صرف وہ پتھر اور شلائیں دکھ رہی ہیں جو پہار سے نیچے بہ کر آئی ہیں پانی کے اس بیگ کے ساتھ اور اگر پلاٹفارم سے اس چبوترے سے آگے بڑھیں چبوترے سے آگے بڑھیں تو ہم ہم آپ کو دکھائیں گے مندر کی باقی تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے میرے پیچھے سنجی پچھائیں گے کہ آپ کیمرہ یہاں فوکس کریں میرے پیچھے یہ پوتر کے دارناتھ مندر ہے جو تٹس کھڑا ہے ہزاروں شدہ لوگوں کو ان لوگوں کو جو بابا بھولیناتھ کی پوجا کرتے ہیں انہیں یہ جان کر راحت ہوگی کہ یہ مندر بلکل سرکشت ہے دیکھیں مندر پر کوئی آنچ نہیں آئی ہے مندر بلکل دست کھڑا ہے مندر کی ٹھیک سامنے آپ نمدی بیل کی یہ یہ مورتی دیکھ سکتے ہیں یہ بھی ہمیں کافی حد تک سرکشت دیکھ رہی ہے مندر کو کوئی آنچ نہیں آئی ہے بلکل سرکشت ہے یہ مندر پوجا کے تھال آپ کو نیچے دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جس وقت پانی کا ویگ آیا ہوگا تو پوجا چل رہی ہوگی جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا یہاں پلائٹ فارم تھا جہاں پر لوگ بیٹھ کر میں ہی طرف دیکھ رہے ہیں نندی بیل اور نندی بیل کی یہ مورتی یہ سٹیچو بلکل سرکشت ہے ان تمام شردھالوں کو ان تمام بھکتوں کو یہ جان کر رہت ملے گی کہ مندر بلکل سرکشت ہے اگر پیچھے دیکھیں تو یہ یہ مندر کا پرموکھ ڈھانچہ ہے دیکھیں پرموکھ ڈھانچہ اور پرموکھ ڈھانچے پر لٹکیوں یہ پھول مال آئیں پھول مال آئیں بھی آپ کو بلکل سوکھی ہوئی ضرور ہے لیکن لٹکی ہوئی ہیں انہیں بھاوا کا روخ یا پانی کا ویگ اڑا کر نہیں لے گیا پتاکائیں آپ دیکھ سکتے ہیں پتاکائیں جو ہیں وہ بھی لے رہی ہیں اور اس مندر کے ٹھیک باہر کئی سارے شب ابھی بھی پڑے ہوئے ہیں جو دیکمپوز حال میں ہیں جن کی تصویر ہم اپنے درشکوں کو نہیں دکھائیں گے اور بتایا گیا ہے کہ مندر کے اندر بھی کئی شب پائے گئے تھے جنہیں نکالا گیا تھا کئی شب مندر سے نکالے گئے ہیں مندر کے باہر ابھی بھی کئی شب پڑے ہیں لیکن یہ تصویریں وچڑیت کر سکتے ہیں ہم اپنے درشکوں کو نہیں دکھائیں گے یہ تصویریں مندر کے اندر بھگوان کا جہاں واس ہے وہ جگہ بلکل سرکشت ہے اور آپ کو یہ بتائیں کہ مندر آخر کیسے سرکشت رہ گیا اس کے بھی پوری کہانی جو ہے اس کے پیچھے کا جو فیکٹ ہے وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں جیسا کہ ہمیں پتا چلا ہمیں سننے میں آیا مندر کے پیچھے سے اگر ہم کنارے سے اگر ہم پیچھے کی طرف جائیں تو ہم آپ کو دکھائیں گے کہ آخر یہاں سے آپ یہ مندر کا آؤٹ کےٹ ہے یہاں سے مندر میں پوجا کر کے لوگ جو ہے وہ باہر آیا کرتے تھے ننڈی بیل وہاں پر بھی ویراجمان ہے اور سنجیب آپ کو اندر کی تصویر اور دکھائیں گے حالانکہ یہاں بھی کئی شاہ کافی سمیں تک پڑے رہے جنہیں باہر لے جایا گیا باہر لے جای سر اکشت بندی بیل یہاں دکھ رہے ہیں اور یہ گرب گرب گرے ہے بندر کا اس کے اندر کافی اندکار یہاں پر ہے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گرب گرے کو کوئی نقصان نہیں ہوا ہے ننڈی بیل پر یہ وز پر چڑھائے گا ہے یہ ساری آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل ویسی کی ویسی جنس کی تص رکھی ہوئی ہے بلکل سرکشت ہے کوئی آنچ نہیں آئی اس بیل کو اور یہاں موجود جتنے بھی دھانچے ہیں تو شول آپ دیکھ سکتے ہیں باہر بھولی نات کے اندر وہ چھتر آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل سرکشت ہے تھوڑا ٹیڑھا ضرور ہو گیا سنجیف بچاؤں گے کہ آپ اندر وہ چھتر دکھائیں اندر گرب گری کے اندر گرب گری کے اندر آپ وہ چھتر دیکھ رہے ہیں جو ٹیڑھا ضرور ہو گیا ہے لیکن سرکشت ہے آئیے اندر اندر کی تصویر ہم آپ کو پوری نہیں دکھا دکھا رہے ہیں لیکن اتنا آپ کو ضرور بتا دیں کہ مندر کا پرمک دھانچہ گرب گری اور یہ تمام دھانچے جو ہیں یہ بلکل سرکشت ہے اور یہاں سے اب ہم اگر باہر نکھلیں تو سنجیف سے کہوں گی کہ سنجیف باہر کی طرف آئیں ہم اپنے برشکوں کو دکھانا چاہ رہے تھے کہ آخر مندر کا یہ دھانچہ جو پرمک دھانچہ ہے اور جو گرب گری ہے وہ اتنے بھاری پانی اور بارش کے پراب کے آگے بھی سرکشت کیسے بچا رہ گیا یہ ابھی ہم آپ کو دکھائیں گے ہم مندر کی دائیں اور سے مندر کے پیچھے جا رہے ہیں یہ دیکھئے مندر کے ٹھیک پیچھے ٹھیک پیچھے یہ بڑی سی چٹان جو آپ کو دکھ رہے ہیں بولڈر یہ شلہ یہ کئی سیٹ انچی شلہ جو ہے بتا جا رہے ہیں لوگ بتا رہے ہیں کی جب پانی ادھر آیا اوپر جھیل سے اور یہ جو سامنے آپ کو ریتیلی چگے دکھ رہی ہے اس پہاڑ کے بیچ میں جو کٹان بن گئی ہے وہاں سے جب پانی ایک دم کچھ سیکنڈ کے اندرال میں آیا تو ساتھ نے یہ بڑی بڑی چٹانے لے کر آیا اور یہ بڑا بولڈر نمہ پتھر بھی آیا بڑی چٹان آئی اور جب سامنے سے پانی بھاری ویک کے ساتھ آ رہا تھا تو کئی چٹانے اپنے ساتھ لے کر آیا اور یہ بڑے بڑے بولڈر نمہ پتھر لے کر آیا اور یہ جو بڑا پتھر ہے کئی فیٹ ہونچا ہے یہ چٹان جو ہے یہ آئی اور آ کر یہاں پر رک گئی اٹک گئی اور اس چٹان کے اٹک جانے کی وجہ سے کیا ہوا کہ پانی کا ویک جو تھا وہ مندر کی طرف نہیں آیا مندر کی طرف آنے کی بجائے وہ مندر کے دائیں طرف اور دائیں طرف اور دائیں طرف سے نکل گیا دو راستے بنا کر اور جس کے وجہ سے بھاری تباہی مندر کے دونوں اور ہوئی کیونکہ سارا ویگ پانی کا جتنا بھی پریشر تھا وہ سارا مندر کے دائیں اور بائیں اور جتنے بھی بازار تھے جتنے بھی دکانیں تھیں جتنے بھی لوگ اس وقت یہاں موجود رہے ہوں گے کیونکہ صبح کے ساتھ بجے سے تاریخ کی صبح ان لوگوں کو بہا لے گیا ہوگا سارے سٹرکچرز کو اس نے ڈہا دیا سنجیف سے کہوں گے کہ آپ پان کر کے دکھائیں سنجیف کی کیسے یہ پورا ڈھانچہ اس پتھر کی بدولت اس چٹان کی بدولت بلکل سرکشت رہ گیا ڈھانچے کو اور مندر کے گرب گرے کو کچھ نہیں ہوا پانی کا سارا جتنا بھی پریشر تھا پورے پریشر کے ساتھ وہ دائیں اور بائیں اور مندر سے نکل گیا اور پوری گھاٹی کو اس نے توا کر دیا نست نابوت کر دیا کئی جانے گئی کئی لوگ ملوے میں فسے رہ گئے اور ابھی بھی اندازہ لگانا مشکل ہے کہ کتنے لوگ مارے گئے ہوں گے کتنے لوگ بچائے گئے ہیں اور کتنے لوگ ابھی بھی ملوے میں فسے ہوئے ہیں کداد ہم کی تازہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا نیوز سے پہلی مہیلہ پترکار پہنچی ہے شیطر راجپوت انڈیا نیوز کی کارکاری سمپادک تصویروں میں آپ دیکھ پا رہے ہیں کس طرح سے وناش لیلا ہوئی ہے کس طرح سے تباہی کا منظر چوتر فا دیکھنے کو مل رہا ہے جہاں تک نظر جاتی ہے وہی تک دور دور تک تباہی ہی نظر آ رہی ہے یہاں کبھی رہائشی علاقہ تھا یہاں لوگ رہتے تھے لیکن جس طرح سے کہر برپا ہے قدرت کا دور دور تک انسان کا نام و نشان نہیں دیکھتا حالانکہ کچھ مویشی ضرور تصویروں میں نظر آ رہے ہیں لیکن دیکھئے کس طرح سے قدرت کا کہر برپا یہ انڈیا نیوز کے ایکسکلوزف تصویریں دیکھ رہے ہیں آپ اپنے ٹی وی سکرین پر تباہی کا منظر کس قدر تصویروں میں چھایا ہے دیکھ کر ہی کلیجہ کاپ اٹھتا ہے اندازہ لگائیے جو لوگ ابھی بھی یہاں فسے ہوئے ہیں ان کی ستھی کیا ہوگی حالانکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ اگلے 48 گھنٹے میں جو بھی لوگ فسے ہیں انہیں نکال لیا جائے کا لگاتا ہے ویسکی آپریشن جاری ہے سینہ کی مدد لی جاری ہے ہیلیکوپٹرز کے ذریعے فسے ہوئے لوگوں کو نکالنے کی کوششیں لگاتا ہے جاری ہیں